اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حافظ محمد حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ایم نیوز ناظرین پندرہ مارچ دو ہزار بیس سے ملک بھر میں تمام تعلیمی دارے کرونا وائرس کے پیش نظر بند ہیں جس کی وجہ سے تعلیم کا بہت بڑا زیاہ ہو رہا ہے لیکن دوسری جانب کرونا وائرس اپنے اروج پر ہے جس کی وجہ سے والدین اپنے بچوں کو سکول بیجنے پر تیار نہیں ہیں لیکن پرائیویٹ سکول جو ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے جو سکول ہیں وہ خسارے میں جا رہے ہیں ہم نے اپنے ٹیچرز کو تنہائیں دینی ہوتی ہیں ہم نے بلڈنگز کے قرائے دینے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایس او پیس بنا کے تعلیمی دانوں کو اوپن کر دیا جائے تو ناظرین اسی حوالے سے کل آٹھ جولائی بروز بودھ کو وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی صدارت میں بین و سبائی وزرائی تعلیم کا ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس ہوا جس میں چاروں سبائی وزیر اور ازاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے وزیر تعلیم جو ہیں انہوں نے اس میں حصہ لیا ویڈیو لنک کے ذریعے جس میں ان کا یہی کہنا تھا کہ تعلیمی داروں کو کب اوپن کیا جائے کیسے اوپن کیا جائے تو ناظرین اسی جلاس میں استمبر کے پہلے ہفتے میں تعلیمی داروں کو اوپن کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے لیکن اس میں یہ کہا گیا ہے کہ استمبر سے پہلے دو اجلاس بلائے جائیں گے جو اس ساری صورتحال کا جائزہ لیں گے کہ آیا کرونا وائرس پھیل رہا ہے یا کم ہو گیا ہے اگر تو صورتحال کنٹرول میں ہوئی تو اس کے بعد تعلیمی داروں کو اوپن کر دیا جائے گا لیکن سخت ایس او پیس کے ساتھ کو ایس او پیس بنائے جائیں گے اور جو ان ایس او پیس کو فالو نہیں کرے گا اس سکول کو بند کر دیا جائے گا تو ناظرین اسی جلاس میں سید گنی جو کہ سندھ کے وزیر تعلیم ہیں ان کا یہی کہنا تھا کہ انہوں نے درخواست کی شفقت محمود صاحب سے کہ جو پرائیویٹ سکول ہیں ان کے مالکان کا یہی کہنا ہے کہ ہم حسارے میں جا رہے ہیں لہٰذا ان کے لئے کوئی فنڈز ایشو کیے جائیں جس پر شفقت محمود صاحب نے سید گنی صاحب سے یہ وعدہ کیا کہ میں وزیراعظم صاحب سے اس حوالے سے بات کروں گا اور ہم ضرور پرائیویٹ سکول جو ہیں ان کے ہیلپ کریں گے ان کو فنڈز جاری کریں گے ناظرین والدین جو ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جب تک صورتحال کنٹرول میں نہیں آتی تو اس وقت تک تعلیمی داریں اپن نہ کیا جائیں ڈاکٹر حضرات کا بھی یہی کہنا ہے تو اسی حوالے سے جو کل کی میٹنگ تھی اس میں یہی اتفاق ہوا ہے کہ 22 اگست کو یا ستمبر سے پہلے دو اجلاس بلائے جائیں گے اس میں ساری صورتحال کا جو جائزہ لیا جائے گا اگر تو صورتحال کنٹرول میں ہوئی تو تعلیمی داروں کو اپن کر دیا جائے گا اگر صورتحال کنٹرول میں نہ ہوئی تو تعلیمی داروں کو بددستور آگے بند کر دیا جائے گا تو ناظرین اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں بہت شکریہ خدا آپ